موسکار بول کلاب آزاد ہے تیرے ہاتھرس میں گڑیا کا گینگ ریپ ہوا اور اس کے بعد اس کے ہتیا کر دی گئی اب یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ سرکار کی کیند سرکار کی سی بی آئی کہہ رہی ہے آج کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوستو جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائے تو آواز بھولند کرنی پڑتی بول کلاب آزاد ہے تیرے ڈیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلاب آزاد ہے تیرے سب سے پہلے آپ کے سکرینز پر ریپابلک ٹی وی نے یہ پرپنچ یہ پروپیگانڈا اس وقت چلایا تھا کہ یہ کہنا کہ اس کا بلاتکار ہوا ہے اور اس کی ہتیا کی گئی ہے منوہر کہانیاں تھی دلی میں جھوٹ فیلا کر دیشبر میں جھوٹ فیلا کر اتر پردیش اور ہاتھ رس میں آتنک فیلانے کی کلیر ساجش ہے سامویک بلاتکار کی بات کہاں سے آگئی یہ تو کسی نے منوہر کہانیاں لکھی ہے دوستو آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے پچھ لگو ہو سکتے ہیں مگر اس کے چکر میں آپ انسانیت کی تمام حدوں کو پار کر جائیں آپ پیڑے تک کو بدنام کریں آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ میڈیا کس حد تک گر گئی تھی اس معاملے میں اور صرف یہ شخص یا یہ چینل جو بھارتی جانتا پارٹی کا پچھ لگو صرف یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کو ڈھیرو مثالیں اور دینا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ زی نیوز تیہاڑ میں خاصا وقت بتایا ہے انہوں نے آٹھ دن بعد پریوار نے گینگ ریپ کی بات کیوں کہی پیڑت پریوار سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ آٹھ دن بعد گینگ ریپ کی بات کیوں کہی ان کا پورا کوریج آپ دیکھئے انہوں نے کہیں پر بھی سرکار کو کڑ گھرے میں نہیں کھڑا کیا جبکہ پترکاریت میں آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی گھٹنا کرم ہوتی ہے تو آپ کو پیڑت کے پکش کو مضبوطی سے آگے رکھنا چاہیے آگے دیکھئے آگے انہوں نے کیا کہا ہے جیب کاٹنے کی بات کیوں پھیلائی جبکہ پیڑتا بات کرتی دیکھئے یعنی کی پیڑتا کے چرطر پر سوال اٹھانا اس کی ویتا کو منوہر کہانیاں بتانا ہے انہوں نے ساری حدوں کو پار کر دیا آگے دیکھئے اسی چینل کی ایک اور سکرین شاٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پیڑتا کے بڑے بھائی کے نام پر ریجسٹرڈ نمبر پر باتشیت ہاتھرس کیس میں کال ڈیٹیل سے بڑا خلاصہ یعنی کی پورا پرپنچ پورا پروپیگانڈا چلایا گیا تھا پیڑتا کے پریوار کے خلاف اور خاص کر اس بات کی پرشت بھومی میں کی راتوں رات یہ ویڈیوز اس کی تصدیق کرتے ہیں راتوں رات پیڑتا کے شب کو جلا دیا گیا اور ان کی اس کے انتیم سنسکار میں اس کی ماں اس کے باپ کوئی شامل نہیں ہوئے ڈی ایم ہاتھرس نے یہ کہہ کر اس کے شب کو جلا دیا کہ کہیں حالات نہ بگڑ جائیں یہ بات الگ ہے کہ دبنگ جاتی کی لوگ اگلے دن آکے سب کو دھمکا رہے تھے جو بھی راجنیتہ وہاں پہنچ رہے تھے جو بھی ساماجک کار کرتا پہنچ رہے تھے ان کو کھلے آم دھمکا رہے تھے دھارہ 144 تھی مگر جو دبنگ جاتی کی لوگ تھے وہ کھلے آم اس طرح کی سبھائے کر رہے تھے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا اب تو سی بی آئی کہہ چکی ہے نا کہ اس کا گانگ ریپ ہوا تھا اب تو سی بی آئی کہہ چکی ہے نا کہ اس کی ہتیا ہوئی تھی جواب دے ہی کیوں نہ تے کی جائے اور سرکار سرکار کی تو کیا کہنے یوگی سرکار نے تو تمام حدوں کو پار کر دیا ان کے لائن آڈر ایڈی جی نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کا بلاتکار ہی نہیں ہوا ہے مطلب آپ ایک سرکار کا پکش رکھیں مگر انسانیت کو نہ بھولیں لائن آڈر ایڈی جی پرشاند کمار نے کہا کہ بلاتکار ہی نہیں ہوا ہے اور پھر یوگی سرکار کی طرح سے یہ شگوفہ چھوڑا گیا کہ ایک انتراشتری سازش کے تحت ہاتھ رس کو لے کر اتر پردیش کو بدنام کیا جا رہا ہے اگر کوئی انتراشتری سازش ہوئی ہے تو اس میں آپ شامل تھے یو پی پرشاند شامل تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیونکہ جب یہ گھٹنا ہوئی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے تم نے رات و رات شب جلا دیا کس طرح سے تم نے پڑھتا کہ پریوار کو ٹارگٹ کیا میں نہیں بھولا ہوں وہ ماں روتے بلکتے کہہ رہی تھی کہ مجھے میری بیٹی کو حلدی تک نہیں لگانے دیے ماں کے ارمان رہے ہوں گے ماں کے ارمان رہے ہوں گے کہ بیٹی کی شادی کروں گی بیٹی کو حلدی لگاؤں گی مہندی لگاؤں گی اس کا انتم سنسکار ہوا اس سے پہلے ماں حلدی لگانا چاہتی تھی وہ تک نہیں کرنے دیا دنیا یہ دیکھ رہی تھی دنیا یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ سرکار کس طرح سے یوگی سرکار کس طرح سے اوپوزیشن کے لیڈرز جو وہاں پہنچ رہے تھے ان کو دبا رہی تھی اور سب سے بڑی بات صدیق کپن کیرل کے پترکار وہاں پہنچتے ہیں اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ ان پر اور ان کے تین ساتھیوں پر وہ دھارہ لگا دی گئی اور وہ شخص آج بھی جیل میں ہیں جو آتنکوادیوں کے خلاف لگائی جاتی ہے UAPA آپ بتائیے نا انتراشتری طور پر کون کس کا نام روشن کر رہا تھا یا کون اترپدیش کا نام بدنام کر رہا تھا اور ہم تو شروع سے ہی جانتے تھے نا کہ پرشاسن کس طرح سے کام کر رہا آپ کو یاد ہے ڈی ایم ہاتھرس ڈی ایم ہاتھرس جو ہے اس کا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں ڈی ایم ہاتھرس کہہ رہے تھے کہ ابھی تو یہ پترکار چلے جائیں گے اور وہ دھمکا رہے تھے پریوار کو ابھی تو یہ پترکار چلے جائیں گے اس کے بعد تم کیا کرو گے خلی آم پہلے آپ کی بیٹی کا گینگ ریپ ہوتا ہے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور پھر انصاف کے نام پر پرشاسن کو سہانمبھوتی درج کرنی چاہیے جلتانی چاہیے کوئی سہانمبھوتی نہیں پردھان منتری نریندر مودی پوری طرح سے خاموش رہے میں بار بار کہتا ہوں دوستو شکر ہے نربھایا گھٹنا کرم دو ہزار بیس میں نہیں ہوا نہیں تو نربھایا اپنے ایک مطر کے ساتھ اپنے ایک دوست کے ساتھ رات کو گئی تھی اور رات میں گھٹنا کرم وہ آپ سوچ سکتے ہیں یہ ایک تتھا کتھت سنسکاری لوگ اس کے چارتر پر کس طرح سے لانچن لگاتے آج میں کچھ سیدھے اور سپاٹ سوال آپ سے کر رہا ہوں یہ جو گودی میڈیا جس نے اس کے چارتر پر حملہ کیا وہ مافی کیوں نہ مانگے یہ دیکھئے ایک اور نمونہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انڈیا ٹی وی ویدیش سے رچی گئی تھی سامپردائق دنگے کی سازش کیا آج یہ لوگ مافی مانگیں گے آپ جانتے ہیں کل جب یہ خبر آئی کہ اس کا گینگ ریپ ہوا تھا اس کی ہتیا ہوئی تھی اس کے بعد ان بے شرم چینلز نے اس خبر کچھ ہوا تک نہیں اس وقت اس سرکار نے پرچار تنتر کے مادہم سے پوری خبر کو دبانے کا پریاز کیا یہی نہیں یہ شکششیر سنگھ جو آپ کی سکرینز پر ہے جو کی سلاکار یوگی سرکار میں یہ میرے جیسے پترکاروں کو دھمکا رہا تھا کہ اگر اس خبر کو تم نے کیا تو ہمارے سامنے نظیر ہیں مثال ہیں ہم آپ کو جیل بھیج سکتے ہیں افوا پھیلانے کے جکر میں جبکہ میں لگاتار ہاتھرس پولیس کی اپنے کیس کی دعائی دے رہا تھا جس میں انہوں نے گینگ ریپ کا پرابدان شامل کیا تھا جب انہوں نے فائی آر درچ کی تھی یہ میرے اپنے اپنے سوچ کا نتیجہ نہیں تھی آج میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بطور سماج کس رساتل میں چلے گئے ہیں وہ آئینہ ہاتھرس کی اس پڑتا نے اس کے پریوار نے ہم کو دکھلایا ہے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں انڈیا ٹھوڑے کی پترکار تانوشری پانڈے ان کا بہترین کام تھا انہوں نے وہ تصفیریاں ہم تک لائیں تھے کہ کس طرح سے راتوں رات اس کے شب کو جلا دیا گیا تھا آپ جانتے ہیں اس گھٹنا کرم کے بعد تانوشری کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ خاموش رہیے آپ کچھ مت کیجئے قائدے سے ایک سنستہ کو ایسے پترکار کوئی نام دینا چاہیے اس کی حوصلہ وضائی کرنے چاہیے کہ اس نے پرشاسن کے رہتے ہوئے پرشاسن کی دبنگئی کے سامنے اڈگ رہ کے آپ تک ستے لانے کا پریاس کیا مگر میرے سوتر بتاتے ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ تم خاموش رہو یہ وہ پترکاریتہ ہے دوستوں یہ وہ چینل ہے جو اپنے دیڑ پھٹیا دنگے باز آنکرز کو یہ کہنے کی عنومتی دیتی ہے کہ جو کسانوں کا اس وقت پردرشن ہو رہا ہے وہاں پر خالستان کے جنڈے پیر آئے گئے وہ جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے انہیں یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ شاہین باغ میں بھارت ویروڈی نارے لگائے گئے یہ وہ جھوٹے ہیں یہ وہ جھوٹے پترکار ہیں دوستوں جنہوں نے کازگنج میں یہ جھوٹ بولا تھا کہ مسلمانوں نے ترنگہ پھیرانے کا ویروڈ کیا تھا یعنی کہ ان کی پترکاریتہ صرف اور صرف دنگے پھیلانے کیلئے تھی صرف اور صرف جھوٹ پھیلانے کیلئے تھی اور جب ایک ایماندار پترکار اپنا کام کرتا ہے تو اسے ہدایت دی جاتی ہے خاموش رہو ہم لوگ ایک ڈسٹوپین وقت میں رہ رہے ہیں ایک بہتی کلپنا سے وچتر وقت جہاں پر حق کی بات کرنا ادھکار کی بات کرنا ایک گناہ ہو جاتا ہے جب وہ ایک سرکار کے خلاف ہو جب بھارتی جاتا پارٹی کے خلاف میں بار بار کہتا ہوں دوستوں اگر آپ کا ہندو دھرم میں وشواس اگر آپ ہندو ہیں تو ہمیشہ کرم کی تھیوری کو نہ بھولیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو پاپ کرتے ہیں آپ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کا سلہ اس کا کرم آپ کو اسی جن میں بھگتنا پڑتا ہے یہ جو پترکار جھوٹ بول رہے تھے جنہوں نے بدنام کیا تہاتریس کی اس گوڑیا کو یہ جو نیوز چینلز جنہوں نے بدنام کیا تہاتریس کی گوڑیا کو یہ جو سرکار جس نے اس کے چرطر کے خلاف ایک پروپگانڈا چلایا تھا یہ سرکار جس نے اس کے پورے پریوار کو یاتنا دی تھی اور یہ وہی سرکار ہے یہ وہی سرکار ہے دوستوں جو ہندو دھرم کے نام پر آپ کی اور ہمارے آستھا کے ساتھ کھلوار کرتی ہے آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہیں کرم کا بلکل بھی خیال نہیں ہے کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تم اس طرح سے نشانہ بناوگے ایک پڑتا کو ایک بے قصور لڑکی کو اور اس کے پریوار کو تو کہیں نہ کہیں تو اس کا تمہیں خمیازہ اس کا پھل ملے گا نا اور صرف ایک مثال ہو تو بات سمجھ آتی ہے اتر پدیش میں روز مثالیں آ رہی ہیں کس طرح سے دبے کچھلے جاتی کی لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کرتے ہیں دبنگ اور پرشاسن انہی دبنگوں کا ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ گھٹنا کرم یاد ہے نا ایک ہندو لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو جاتی ہے اپنی مرضی سے وہ شادی کرتی ہے اس کے بعد اس کی ماں شکایت کر دیتی کیونکہ ایک لف جہاد کا سخت کانون اس وقت اتر پدیش میں پولیس اس کے پتی اور اس کے ایک اور رشدار کو پکڑ کر لی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس لڑکی کو بھی پکڑ کر لی جاتا ہے پرشاسن اسے نجانے کیا انجیکشنز دیے جاتے ہیں وہ لڑکی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا گرب پاتھ ہو گیا ہے تم نے کوک میں بچے کو مار دیا کم سے کم وہ لڑکی جو دعویٰ کر رہی ہے یہ میرے شبد نہیں ہے یہ اس لڑکی کے شبد ہے یاد ہے اس نے کیا کہا تھا پھر سنو اب مجھے بتاؤ نا بلاتکار کی ایک پڑتا اس کی ہتیا ہو جاتی ہے اس کے چارتر کو حنن تم نے اپنے پالتو میڈیا کے ذریعے کیا اس کے بارے میں تمہارا ادھکاریوں نے جھوٹ بولا اور یہ پردہ فاش کسی اور نے نہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے انترگت سی بی آئی نہیں کیا ہے اس کے بعد ایک کوک میں پل رہے بچے کو جیسا کی وہ محرورپ لگا رہی تھی اس کا گرب پاتھ ہو گیا اس کا مسکیارج ہو گیا جن حالات میں تم اسے لے گئے اور نہ جانے تم نے کیا انجیکشنز لگائے آج یہ پرشن میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ دھیرے دھیرے اپنی نفرت کے چلتے اپنی سیاست کے چلتے گھٹیا ہندو مسلم سیاست کے چلتے آپ اپنے اندر کی انسانیت کو مرنے دے رہے ہیں آپ اپنی بھکتی کے چلتے آپ اس طرح کا اتیچار ہونے دے رہے ہیں کیونکہ آپ بھول گیا علاباد ہائی کوٹ نے کیا کہا تھا جب یہ ماملہ آیا تھا ہاترس کی گوڑیا والا کیا کہا تھا انہوں نے دو چیزیں کہیں تھیں انہوں نے کہا تھا لائن آرڈر ای ڈی جیسے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا آپ رات و رات شب جلا دیتے آپ کا وہ ترک واہیات تھا وہ سروس لیے واہیات تھا کیونکہ اگلے دن دھارہ ایک سو چوالیس کی پرواہ کیے بغیر دبنگل لوگ آئے انہوں نے سبھاک آئے اوجن کیا خلے آم اور وہ اب بھی دنکے کی چوٹ پر اپنی بات رکھتے ہیں اور اس وقت بھی دوستوں جب بھی میں مدہ اٹھاتا تھا میں ہمیشہ کتھت بلاتکار کہتا تھا کیونکہ میں قانون کے حساب سے چلنے والا شخص ہوں مجھے جو چیز اس وقت کٹ پٹی لگ رہی تھی کہ ایک لڑکی مر جاتی ہے اور اس کے پریوار کے ساتھ تم اس طرح کی نائنصافی کر سکتے ہو تم مگر اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے اس لڑکی کا بلاتکار ہوا تھا آج میری بی جے پی سے ہاتھ جوڑ کر کربدھ پرارتنا ہے ایک ڈھیروں تم نے ایک پوری مثال ثابت کی ہے ایک کے بعد ایک بلاتکاریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کٹھوا میں آٹھ سال کی ایک ماسوم کا ریپ ہوتا ہے تم بلاتکاریوں کے پکش میں رالی نکالتے ہو رام رحیم ایک بلاتکاری وہ دوشی ثابت ہوتا ہے اسے بیس سال کی سزا ہوتی ہے اور ساکشی مہاراج جو تمہارا سانسد ہے یہ انیلوچ جو کی ہریانہ میں منتری ہے وہ ایک بلاتکاری کے پکش میں کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے کلدیب سنگھ سینگر ایک ماسوم کی ریپ میں گناہگار اس کو پارٹی نکالتی ہی نہیں ہے دو سال تک وہ پورے پریبھار کو برباد کرتے تھا ایک کی بعد ایک باپ مارا جاتا ہے پھر رشتدار مارے جاتے ہیں مجھے آپ سمجھائیے نا اگر آپ اس پولٹیکل پارٹی کے سمرتھک ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے جو جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں جو صرف تکتے پہ آدھارت ہے کہاں مر گئی تمہاری انسانیت کہاں مر گئے یہ نیوز چینلز جو کی سشان سنگھ راجبوت کے نام پر تو انصاف کی مانگ کر رہے تھے اور اس بچارے کو بھی تم نے بدنام کر کے چھوڑ دیا مگر جس ہاتھرس کی گوڑیا کے لیے تمہیں انصاف کی لڑائی لڑنی چاہیے تم نے صرف اسے بدنام کیا دوستو میں نہیں بھولا ہوں جب بارہ دن میں اسپطال تھا کرونا کے چلتے میں اسپطال سے آیا اور اس وقت میں آرام کر رہا تھا کیونکہ میری آواز تک خراب تھی اور اس وقت مجھے یاد ہے میں نے کارکرم کیا تھا اور جب میں کارکرم کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ہمیشہ ڈر تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہیں اتر پدیش سرکار مجھ پر سختی نہ لاغو کرے کیونکہ ششیر سنگھ جو کی سلاکار یوگی سرکار کی وہ دھمکی دے رہتے ہیں پترکاروں کو کیونکہ ظاہر سے بات ہے میں بیمار تھا اس گھٹنا نے مجھے اس طرح سے شد کر دیا تھا اس طرح سے شوق کر دیا تھا کہ میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا مگر ذہن میں ڈر تھا اور ڈر اس لیے بھی تھا کیونکہ میں بیمار تھا اور یہ سرکار کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہے میں یہ پرارتنا اتر پدیش پولیس اور اتر پدیش سرکار سے بھی کرنا چاہتا ہوں کی سیاست ٹھیک ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ اچوک منتر ہیں جس سے آپ جیتے ہی جائیں گے مسئلہ رام مندر مسئلہ نندندو مسلم نجانے کتنے چنا ہوئے ہیں آخری مومنٹ پر دھروی کرن ہوتا ہے اور ووٹ آپ کے لیے پڑ جاتا ہے مگر کم سے کم انصاف تو ہونے دیجئے جس رام راج کا تم نے دعویٰ کیا تھا وہ رام راج ہوتے تو دکھنا چاہیے بھائی ایک نومی ٹائمز ایک خبر چھاپتا ہے یوگی کو بتایا جاتا ہے کہ یوگی اب ایک مثال بن چکے ہیں مکھی منتریوں کے لیے ارے روز ایک گھٹنا ہو رہی ہے جہاں ایک معصوم کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور ہاتھرس تو پوری سرکار پر سوال اٹھا رہی ہے میں جانتا ہوں کہ سرکار گلی گلی میں سرکشہ نہیں دے سکتی مگر دو چیزیں ہو رہی ہیں پہلا تم دبنگوں کو ایک سندیش دے رہے ہو کہ وہ جو مرضی کر سکتے ہیں اور انہیں کٹ گھرے میں نہیں رکھا جائے گا نمبر ایک نمبر دو تم پیڑتا کو ٹارگٹ کرتے ہو پیڑت پاریوار کو ٹارگٹ کرتے ہو اسے یہ سندیش دیتے ہو کہ اگر تم شکایت لے کے میرے پاس آؤگے تو ہم تمہیں برباد کر دیں گے تو ایسے میں جب ایکنومک ٹائمز اس طرح کی تصویر چھاپتا ہے کہ یہ ایک نایاب اور ایک مہان مکھی منتری ہیں جو کی مثال بن چکے ہیں تو پروپگیانڈا کی کچھ تو حد ہونی چاہیے خیر دوستو یہ ایک ایسا گھٹنا کرم تھا جسے میں آج بھی نہیں بھول پایا ہوں کہنے کوئی گھٹنا کل آئی تھی اور میں کل ہی آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر میں دیکھ رہا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نیوز چینل جنہوں نے اسے بدنام کیا وہ مافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے کسی نے مافی نہیں مانگی کسی نے اس خبر کو چھوا تک نہیں مافی مانگنی چاہیے یوگی سرکار کو مافی مانگنی چاہیے اس میڈیا کو مگر میں کیا کہوں یہ میرے شبد ہیں خیر بول کے لاب آزانے تیرے میں بس اتنا ہی آپسار شرمہ کو دیجئے جازت نوستگار